فیاضر حسن چوہان جو ہے اس بغیرت کے مشروع سے خلاف تھی اور میری نظر میں یہ ایک انتہائی 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 غلیظ اور بغیرت انسان ہے اور اس کی بغیرتی کو میں بہت پہلے بے نکاو کر چکی تھی اور ابھی لوٹا ہو کے پھر رہے ہیں تھائیلینڈ مولانا صاحب میرے حال میں جو ان کو چندہ زکاة وغیرہ کٹھی ہوئی ہوگی انہوں نے کہے چلیں وہاں پہ جا کے سپینڈ کر کے آج زندہ اٹھائیں میں تو یہ اپنے رات سے ہی بتاؤں گے آپ کو نہیں 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 ڈر مجھے ڈر مجھے کسی سے نہیں لگتا میرے شہرشید ہاں وہ آنسٹ میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں ابھی بیتن ہے سارے لوگوں میں بیٹھ کے میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں تو مجھے پراؤڈ ہے میں تو صرف اور صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ جن لوگوں کو آپ اس معاشرے کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے کوئی اہم کردار ادا کرنے اور ان کا پاکستان کی کو چلانے میں آرہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف سارے سارے ڈرٹی لوگ ہیں ان لوگوں پر بلیم کرنا ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا یہ میرے حال میں بہت بوری بات ہے کیسے لوگوں کا مسکر کرتے ہیں کسی کو ڈیپینڈ نہیں کرنے میں یہاں سے لڑنے کے لیے نہیں آپ کسی کی غیر کلا کی ویوز بنا رہی ہیں اس کو بات وہاں کو بتاتی ہیں میڈیا کو بتاتی ہیں میرے پاس اس کی ویو ہے میں اس کو لینک کرتوں گی آپ بلیک ویل کر رہی ہیں آپ کیا غیر کلا کیا آپ کو اچھا لیسن اوکے میں آپ پر سال سن لیا آپ چپ ہو جائیں میرے جواب سنیں یہ لوگ آپ کے لئے سیاستدان ہوں گے میرے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں دوسرا بات ہے کسی غلط انسان کو ڈیفینڈ نہ کریں آپ لوگوں نے ہمیشہ غلط انسانوں کو ڈیفینڈ کر کر کہ عزت تیہ دے کر جو ہے تو آج ہمارے پاکستان کے معاشرے کو نیستہ نبود کر دی ہے اور پلیز مٹ ڈیفینڈ کیا کریں اگر ان کی سیاست یا ان کی کرسی یا ان کا وہ جو ہے تو ان کے پیسے کتنی غلازت اور کتنا کچھ گند ہے یہ آپ لوگ کو نہیں پتا جب شاید آپ لوگ کو بھی پتا چلے تو آپ ان لوگوں سے کتنا متنفر ہیں مجھے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی میں ایسے غلیز بندوں کو میں اللہ کے راہ میں قربان کیوں کروں میں تو قربانی کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے قربان کی کیوں جاتی ہے قربانی امران ہن سے ملاقات ہوگی میری ان دو دنوں میں انشاءاللہ دوبارہ